حاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑتا ہے کچھ دم کرتا ہے ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑتا ہے دم کرتا ہے اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے جو کچھ بھی وہ پڑتا ہے حاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ آلے اس کے پاس چلے گئے اس نے کچھ پڑا جو کچھ بھی پڑا اب فوراں سہتیاب ہوگئے فوراں سہتیاب ہوگئے آپ سہتیاب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو پڑا ہے میں ٹھیک ہو گیا اب کوئی سمجھ سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی اسی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے گا یا آپ کو پتا چل جائے گا کیوں جائے گا اور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب ایلائی کیوں گئے فرمایا تو نے کیا کیا تیرا عمل کیا ہے تیرا مجہدہ کیا ہے تیری محنت کیا ہے تو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تو نے کچھ پڑا میں ٹھیک ہو گیا اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا اُلٹ کرتا نفس کہتا ہے چھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کی زد میں اس کا اُلٹ کرتا ہوں تو اتنی تاثیر پیدا ہوگی یہی میرا مجہدہ ہے حضر نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا ایک جملہ کہا پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا نگاہِ ولی میں سیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کان میں کچھ کہا اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مریدوں نے پوچھا محبوب الہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے یہ کیا ہوا اس کے کان میں کیا کہا ہمیں کیا حاجد کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں علاج کیا ہے مریدوں نے پوچھا کیا کہا آپ نے اس کے کان میں کیا کہا حاجد نظام مدین اولیہ محبوب الہی فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہوں میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے مسلمان بننا چاہتا ہے اور نہیں 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 مسلمان نہیں بنوں گا کہا نفس کا اُلٹ کر نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کر اوراں مسلمان ہو گیا اُلْرے ہو گیا مобраз یاد ممن Drag م 예뻐 مبل luc قیون